موسیقی ناظرین وجاہت کا روم ہے یہ وجاہت کی لاش چوبیس تاریخ کو جو ہے وہ ملین نیازی اڈے سے اور یہ اس کا روم ہے جس میں ہم کھڑے میں اس کا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی نفاست سے رہنے والا یہ شخص جو ہے وہ اس حادثے کا اس حادثانہ کا شکار ہو جائے گا اس فیملی کو علم نہیں تھا اور بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا محلد آبا کے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا یہاں پہ ان کا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ بڑے بھائی ہیں جی میں اس سے بڑا سکتا ہے کیا ہوا تھا اس دن واقعہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے ایت کے دوسرے دن آپ نے قربانی کی اور تیسرے دن کا یہ واقعہ کہ پہلے دن ہم نے کی چاچو کے گھر قربانی اور وہاں سے ہم فری ہوئے تقریبا شام کو پانچ چھے بجے پھر گھر آئے ہم دونوں تیار شروع ہوئے اور اس سے بڑا اور میں ہم تینوں بھائی لنک روڈ پر سنوکر کھیلنے گئے مطلب ہمارا بڑا اچھا دوست آنا محول تھا ہم ڈیلی سنوکر وغیرہ کھیلنا ایت کے دوسرے دن ہم نے گھر پہ کی قربانی اور اس کے بعد میری اس کی آخری ملاقات تھی کیونکہ میں رنٹ کا کام کرتا ہوں تو میں زیادہ تر آؤٹ آف سٹی رہتا ہوں تو میری بوکنگ تھی اٹک کی میں ایت کے دوسرے دن رات کو چلا گئے ہوں اٹک مجھے پیچھے سے انفرمیشن ملی کہ بجاہت اس طرح میس ہے میں نے اسے کال کی تھی تیسرے دن اس کا مسلسل نمبر بند خیر میں آئے تو اٹک تھا بھائی اور چاچو انہوں نے پیچھے سے کافی کوشش کی ڈونڈنے کی لیکن نہیں میں اٹک سے پھر میں چلا گیا تھا خوشاب خوشاب جب میں تھا تم مجھے انہوں کا فون آیا کہ اس طرح اس طرح آجیا حسن کی دیتھو بھی تو آپ بلیف کریں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح میں نے وہاں سے خوشاب سے آیا سارے راستے رکھتے رکھتے موٹر وے پہ بڑی مشکل سے خیر میں پہنچا پر مجھے کہیں نہ کہیں دل میں ایک تھا کہ شاید یہ جھوٹ ہوگا لیکن جب گھر آ کر مجھے حقیقت پتا چلی سارے پرفیومز وغیرہ ساری چیزیں سب اس نے اببو سے مغوایا تھے چیزیں مغوا تا رہا ہمیں تو اتنا شوق نہیں نہ بڑے بھائی کو نہ مجھے چھوٹے کو اور اس کو ان دونوں کو تھوڑا یہ سوشل میڈیا اور موڈلینگ ہم دونوں درہ کاروباری ہم ہم چاروں بھائیوں میں ایسا کچھ نہیں آپس میں بھی نہیں آپس میں بھی نہیں کپڑے میں کبھی میری شہد اس نے پہن بھائیوں میں وہ تھا اس کے علاوہ کبھی ہمارے میں کبھی کو ایسا ہے حالانکہ ہم ایک دوسرے سے لین دن بھی کرتے تھے میں نے جب ایت کے تیسرے دن کو غائب تھا مجھے ایسے پیسے چاہیئے میں نے اسے فون کیا لیکن اس کا نمبر بند تھا پھر میں نے گھر فون کیا کہ اس کا نمبر کی بند ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے جو پہ ہوگا فون بند ہوگا پھر رات کو جب لڑکا ایک آیا گھر پہ پھر ان سب کو پتہ لگا پھر ان کا مجھے فون آیا کہ وہ جہات اس طرح میس ہے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی میرے دوست ہیں کچھ میں نے انہوں کو بھیجا تھانوں وغیرہ میں نے کہا جا کے چیک کرو ایسے سے میں نے پکچر وٹسپ کی غالم مارکر تھانہ چیک کروایا کیونکہ انہوں سے پتہ لگا کہ وہ گل بر کسی دوست سے ملنے گیا ہے کچھ ایسا غسین تھا میں نے وہ سارے تھانے شانے چیک کروایا ہے لیکن کوئی انفرمیشن نہیں ملی میں نے کہا کہ آج ہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ہو سکتا دوست وغیرہ مری وغیرہ نکل گیا ہوگا ناظرین ہومی سائیڈ ان چارج مارڈل ٹاؤن جن کا نام غالباً رزوان ہے انہوں نے پہلے تو کمیٹ کیا کہ آپ پہنچے مارڈل ٹاؤن میں بھی وہیں پہ آ رہا ہوں وہیں پہ ملزم ہے اس سے بھی گفتگو ہوگی اور اس سے بھی جانیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے ڈاکٹر ہنان بتایا جارہا ہے جس کو گرفتار کیا ہے جس پر شک بھی کیا جارہا ہے جس کے ساتھ لیندن کا تنازہ تھا لیکن ہماری پولیس کو بدنام کرنے میں خصوصاً رزوان جیسے اشخاص اور آفیسرز کا بڑا کردار ہے جب ڈی آئی جی صاحب سے بات ہوتی ہے یا سی سی پیو صاحب سے بات ہوتی ہے یا آئی جی کی پریس کلیز آتی ہے تو اس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس اور عوام کا تعاون اور ریلیشن بہت اچھا ہے لیکن جب اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں اور اس کی انٹیروگیشن کے حوالے سے کچھ سوالات ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب تک انٹیروگیشن کہاں تک پہنچی تو وہ جواب دینے سے کاثر کیوں ہوتے ہیں کیا ان کی کپیسٹی بیلڈنگ یا ان کی اس قسم کا میار نہیں ہے کہ وہ آگے کیمرے کے سامنے جواب دے سکیں یا عوام کو بتا سکیں عوام کا حق بنتا ہے کہ پولیس ان کو یہ بتائے کہ آخر اب تک انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی کون سا ملزم گرفتار کیا گیا اور اس واقعے کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے تو انویسٹیگیشن کا کیا خاک پتا چلے گا کس طریقے سے کاغذوں میں یا فائلوں میں یہ معاملات دبے رہیں گے یہ رزوان جو انسپیکٹر ہے جو ہومی سائیڈ ان چارج ہے انویسٹیگیشن کا اس سے پوچھنا چاہیے اور حکام بالا کو بھی اس بارے میں نظر رکھنی چاہیے جب ہم پولیس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بار بار شکوے شکایات بھی کچھ دوستوں کے سامنے آ جاتے ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہی ہیں اور کچھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ پولیس کے کچھ خلاف زیادہ ہو گیا لیکن پولیس کے ان افسران کو تمام کو نہیں کچھ بہت اچھے افسران بھی ہیں لیکن ان جیسے افسران کو یہ لازمی سوچنا ہوگا کہ عوام کو اپنی کارکردگی کی حوالے سے اعتماد ملے تاکہ پولیس پر عوام کا حتمات بڑھ سکے اس پوری سٹوری کو کور کیا فیدہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے کارکردنٹ ہیں فیدہ کیا معاملہ تھا یہ سارا کس طریقے سے آپ کو اطلاع ملی جی سر یہ اطلاع ملی چوبیس کو کہ یہ بچہ جو بجاہت نامی لڑکا تھا یہ اغواہ ہو چکا ہے انہوں اس کے ورسہ نے اپلیکیشن دی لیاکتابت تھانے میں وہاں پہ صدیق نامی ایسی تھی انہوں نے اس کو انٹروگیٹ کیا اس کے بعد بھی انہوں نے اغواہ کی تین سو پینسل کا پر ایف آئی آر کاٹ دی بعد میں اگلے دن پتا چلا کہ یہ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے جو نیازی اڈے سے بیگ میں بند صدیق ایسی نے وہاں پہ ان کے ورسہ کو فون کیا اور ان کو کہا کہ آپ میوہ اسپیال ڈیڈ ہوس میں جائیں تو ایک باڈی ہے آپ شناحت کریں تو وہ گئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ جو وجاہد نامی لڑکا ہے تین سو پینسل کا پرچہ ہوا تھا وہ ہی وہ لڑکا تھا اس کے گھر بدوں نے آکر پھر ہم ان کے گھر کے قسم سے پوچھا اس نے کہا جی ہمیں تو ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے گرفتاری کے بعد آپ کا رابطہ ہوا ارزوان سے ارزوان سے رابطہ ہوا ارزوان کسی سے رابطہ کر رہی ہے اس نے ایک بار کہا کہ میں آپ سے ملوں گا لیکن ہم فون پر فون کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ نے کوئی رابطہ نہیں کیا اب ہم اس کے پاس کچیری تک بھی گئے ہیں وہ کچیری میں بھی موبائل آف کر لیا مطلب چکر چکمہ دینے چکمہ دینے کی کوش کر رہا ہے اب وہ کیا چاہتا ہے اب اس کو پولیس جو اپنا روایتی طریقہ ہے وہ استعمال کرتی ہے اگر وہ بگ گیا ہے تو تب بھی یہ بات ہے تاثر تو یہ ہی جاتا ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ بگ گیا جس نے مرڈر کی ہے وہ ڈاکٹر ریزوان یا اس کا نام ہے اس نے اس لڑکے کا افجاہت کا بڑکی ہے یہ خیر ہم وہ سوک سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے تھا ناظرین پولیس کو اپنے روایتی طریقہ کار کو چھوڑ کر عوام پر اعتماد بحال کرنے کے لیے خصوصا میڈیا کے ذریعے عوام کو بھی آگا رکھنا چاہیے تاکہ عوام میں اعتماد بحال ہو سکے اور روایتی حربے روایتی طریقہ کار کو چھوڑ کر جدید اور موڈل طریقے جو ہے وہ اپنا نہ ہوں گے اس کی انویسٹیکیشن ابھی جاری ہے ایک ملزم جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے مزید حقائق انویسٹیکیشن میں ہی سامنے آئیں گے لیکن متاثرین جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میز بان تاریخ افیوز کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا